الحمدللہ الحمدللہ اللہ سانہی والصلاة وعلى رسول کریم واللہ کے بطل المتقین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالْتَّورَاتَ وَالْإِنجِيلِ صدق اللہ العلی العظیم صورت آل عمران آیت مبارکہ اٹھتاری نمبر عزرات ایک بات زین دے وچ رہ لو کہ دنیا دے وچ شرک دی اب تداوی جیڑی ہوئی ہے او اولیاء اللہ دے بارے غلوب تو ہوئی ہے اولیاء اللہ دی شان اس حد تک پہنچا دینا کہ اونا نو علویت دے مرتبے دے بٹھا دینا اے حضرت نو علیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی قوم تو لے کے اج تک اے سارے جننے میں اللہ پاک دے نار شرک کر دینے انہ دا اے ہوئی چال چلن رہا ہے کہ اولیاء اللہ دی شان نو اس طرح بیان کر دینے اس طرح بیان کر دینے کہ اونا نو اللہ پاک دی علویت شرک کر دینے کدرے کدرے اللہ پاک دی ربوبیت شرک کر دینے کدرے اللہ پاک دی صفات شرک کر دینے کدرے اللہ پاک دی عبادت شرک کر دینے اور جدو اونا نو ٹوکے آ جاندہ ہے جدو میں اونا نو روکے آ جاندہ ایک مشترکہ بات جیڑی کھول کے قرآن کھول کے بیان فرماندہ ہے وہ کی بیان فرماندہ ہے کہ اے لوگ اللہ پاک جیڑے موجزات انہاں عطا کردہ ہے انہاں دا غلط مقصد بیان کردہنے موجزات دا مقصد نہیں سمجھ سکتے کہ موجزات دا مقصد کیے میں پہلے بھی گزارش کردہ رہنا کہ اس وقت عیسائیہ دی دنیا تے کل عبادی چاری پرسنٹ عیسائی عباد اور حالت ہے کہ اوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اپنا خدا سمجھ دینے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اپنا معبود سمجھ دینے اوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی عبادت کر دینے اور اللہ دے نبی حضور اللہ علیہ السلام فرمایا کہ صرف عیسائیہ دے بچوں وہ ہی لوگ بچن گے جنہ نے انہوں نے بارے آکھا کہ عبدو ہو ورسول ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے بندے نے اوہ خود معبود نہیں نے اوہ عابد نے اوہ عبادت کرنہ نے اور اللہ پاک دے سچے رسول نے اوہ ہی لوگ بچن گے باقی سارے لوگ اوہ دوزخ دائین دن بنن گے ہون تسی اندازہ لارا حضور اللہ علیہ السلام دے زمانے دے بچوی جدو کے قرآن حکیم اتردہ پہ آئے ایک وفد اہل نجران تو عیسائیہ دا چلیا حضور اللہ علیہ السلام دے نا آن کے مناظرہ کیتا اور اس مناظرے دے بچ کیے اے تقریباً اسی تو اتے کچھ آیات صورت آل عمران دیاں پہلیاں اوہ اس مناظرے دے بارے ہی نازل ہویاں اور انہ دے بچ اے جڑیاں میں آیات ہون چنیاں نے اے انہ نے سوال دے یہ اکدہ جواب ہے جس لیکہ میں پہلے بات کی تھی کہ موجزات نو بہانہ بنایا جاندہ ہے موجزات نو کمیں بہانہ بنایا جاندہ ہے اور اوہ اتے کھل کے بعد سامنے آ جائے گی کہ موجزات دا مقصد اے دسنہ اندہ ہے کہ اے اللہ پاک دا سچا رسول ہے موجزات جڑے لوگ منگ دے آن کے سانو کوئی موجزہ بخایا جارے اوہی تا اے ہوئی آخ دے آن کے تس ہی اگر سچے رسول ہو تو سانو موجزہ بخاؤ اور اے ہوئی اولیاء دے بارے کہ اولیاء دے حتہ دے کوئی کرامت ظاہر ہن دی اے دوستو اے ملو دائے کہ سچا دوستے اللہ پاک دا اندے تو مراد اسی اے نہیں لے سک دے کہ اسی انہوں اللہ پاک دی عبادتیں شامل کر لے بیئے اللہ پاک دی صفاتیں شامل کر لے بیئے اللہ پاک دی ذاتیں شامل کرنا شروع کر دے بیئے اے بہانہ نہ جائزے موجزہ اے یاد رہ لو موجزہ اللہ پاک کسے نبی دے حتہ دے وخاوے نہ وخاوے قدوں وخاوے قدوں نہ وخاوے اے اللہ پاک دی مرضی دے کیونکہ کامی اللہ پاک دا ہے اندے ویچ اے اگر آ جانے ہیں آئے تھا اندے ویچ نبی دا ولی دا عمل داخل نہیں ہوندہ فرمایا جا رہا ہے وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَتَ وَالْتَوْرَاتَ وَالْنَجِيلِ وہ تو انہوں کی کس دے بارے فرمایا جا رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے بارے فرمایا جا رہا ہے کہ او کتاب دی تعلیم دے منگے حکمت دی تعلیم دے منگے وَالْتَوْرَا تَوْرَات دی تعلیم دے منگے وَالْعِنجِيل انجیل دی تعلیم دے منگے کہ اللہ پاک انہوں حضرت عیسیٰ علیہ الصلاة والسلام انہوں کتاب دی تعلیم دے گا حکمت دی تعلیم دے گا تورات دی تعلیم دے گا انجیل دی تعلیم دے گا وَرَسُولَنِ إِلَا بَنِي إِسْرَائِيلِ اور بَنِي إِسْرَائِيلِ دی طرف رسول بنا کے بیٹھے گا ایک ایتے ایوی معاملہ سمائے لو کہ ساٹے بیلی جڑن جڑے اے پچھلیاں گومہ دی ریز کر کے ہے کلیہ انہ نے آبدا گڑیا ہویا ہے کہ جی اللہ پاک دے جڑا ہین صفات او ذاتی نے اللہ پاک دیا جڑیاں صفات نے او قدیم نے اللہ پاک دیا صفات جڑیاں نے او لا محدود نے اگر ایس دے اُلٹ سمجھا جاوے تے پھر شرک نہیں بندہ اُلٹ کمیں سمجھ دے نے وہ آہدے نے جی اگر ام بی یادے بیچ اولیادے بیچ کہ اے سمجھا جاوے کہ انہ نیا صفات جڑیاں نے او عطائی نے انہ نیا صفات محدود نے لا محدود نہیں نے اینہ نیا صفات نکڑیاں ہونے نمیانے تے پھر شرک نہیں بندہ تُسی اندازہ لالو اے اس قدر دھوکھے آڑا اے نکتہ بیان کر دینے دھوکھے آڑا کلیاں بیان کر دینے ایتھے ان کی فرمایا جا رہا وَا رَسُولَ لَنِلَا بَنِيْسْرَائِلِ رَسُولَ بَنَا کے بَنِيْسْرَائِلِ عطائی ہونگے ذاتی نہیں ہے اور تُسی آج بھی بیکھ لو کسے عیسائی لو پوچھ لو وہ اکھنگے عطا کی تیلویت ہے عطا کی تی طاقت ہے انہوں نے بیٹا بنایا وہ عطائی نہیں ہے وہ ذاتی نہیں ہے تُسی انتاظہ لالو میں یہ پیڑے آہنا کہ جنہ چکر ایسی شرک نو نہیں سمجھانگے پرانی قوماندہ شرک سامنے نہیں لیا آنگے انہوں نے شرک نہیں سمجھ لگن لگی فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ پاک حضرت عصہ علیہ السلام نو کتاب دی تعلیم دے گا حکمت دی تعلیم دے گا تورات دی تعلیم دے گا انجیل دی تعلیم دے گا اور انہوں بنی اسرائیل دی طرف رسول بنا کے پیچے گا انی قد جے تکم بے آیت من ربے کو وہ اٹھے جا کے کیا کھنگے یا اٹھے جا کے انہوں نے کیا کہ حضرت عصہ علیہ السلام انہوں نے آکیا ہیک میں نشانی لے کے آیا تو اڈے رب دی ترف ہوں تو اڈے رب دی ترف ہوں پروردگار دی ترف ہوں میں ان نشانی کی لے کے آیا انی اخل کو لکم منتینے کہ ہی حد تیر میں ایک پرندہ مٹی دا بنانا فانف خوفی ہے میں اس دے ویچے بھوک مارنا میں اس دے ویچے بھوک مارنا ہون آئیت سوزا کتا بیلی پاڑ لیندے نے کہ حضرت عصہ علیہ السلام نے آکیا کہ میں ان دے ویچے بھوک مارنا فیقون تیرہ اور او پرندہ پان جاندہ لیکن اللہ دے بندیو اگامی تے پڑھو اگامی تے بات نو سمجھو بیزن اللہ اللہ دے حکمناہ پندہ حضرت عصہ دے حکمناہ نہیں پندہ حضرت عصہ علیہ السلام دے ذات ترلہ پاونہ رہی ہے کہ اللہ پاک انہوں نشانی دے تا ہرتے انہوں پرندہ بنا رہے بیزن اللہ وعبرہ حکمناہ والعبرس اور میں انہوں عبرس دے مریض نوں سعی کر دینا و احیل موتہ اور مردہ زندہ کر دینا بیزن اللہ اللہ دے حکمناہ ہوندہ ہے میرے حکمناہ نہیں ہوندہ میں رسول ہاں میں الہ نہیں ہاں یہ زندہ کرنا یہ مارنا یہ الہ دا کام ہے رسول دا کام ہے نہیں ہے بیزن اللہ دی قید کیوں لائی گئی کوئی مفسر اٹھا کے ویکھ لو کسے دی تفسیر اٹھا کے ویکھ لو بیزن اللہ دا مطلب دے پڑھو بیزن اللہ دا مطلب دے کہ وہ جڑی ہستی آخدی پہ یہ بیزن اللہ ہوئے آخدی پہ یہ کہ میں الہ نہیں ہاں میں رسول ہاں اور میرے ہتھتے جڑا موجزہ بکھایا جا رہا ہے او فیل الہ دا ہے رسول دا نہیں ہے یہ فرمایا جا رہا ہے وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَاتَا كُلُونَا وَمَاتَدَّا خِرُونَ اور میں اتوانو دسنا جڑا کوئی تُسی کھا کے ہم دے ہو جڑا کوئی تواڑے گرانج پہ آئے فی بیوتِكُمْ اِنَّا فِي ذَلِكَلْ آیَاتَ لَكُمْ اندھے ویچ نشانی ہیں او کی نشانی ہیں کہ میں سچا رسولا ان کنتوں مومنین اگر تو انو یقین ہوئے وَمُصَدِّقَ لِمَا بَيْنَا يَدَيَّ مِنَا تَوْرَات میں تَوْرَات نُو تصدیق کرنا والے اُحِلَّا لَكُمْ بَعْزَلَّذِي هُرِّمَا لَيْكُمْ میں او تواڑے تے نرمی لے کے آیا یہود تے بڑے سخت آکام آن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو کچھ نرم آکام دیتے گئے وَجَّةُكُمْ بِعَایَةً مِنْ رَبِّكُمْ میں نشانی لے کے آیا رب دی طرف ہوں تو اڑے دی طرف ہوں فَتَّقُ اللَّهَ وَعَتِيُونِ ہون اللہ تو ڈر جاؤ اللہ دا تقوی اختیار کرو تے میری پیروی کرو کی پیروی کرو اے نشانیاں بھی کھا کے دس کے بھئی اللہ دا فیلے اے الہ دا فیلے میں رسولاں اے میرا فیل نہیں فرمایا اِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ اے مَدَسْنَایَاں کے میرا رب تے توڑا رب وی کلا اللہ فابدو خالص اس دی عبادت کرو حاضر صراطم مستقیم اے صدر رسولاں تے اللہ دے نبی نو کی فرمایا ہنجی اللہ دے نبی نے ایک جانگ دے موقع دے مُٹھی کنکریانی اٹھائی اور اوہ کفار وال پھینکی کفار وال سٹی اوہ ساری اُنَّا دے زرات اکھانے ویچ پہ گئے تے مسلمانہ نے اُنَّا نو قتل کرنا شروع کر دیتا مسلمانہ نو فتح ہوئی اوہ تے اللہ پاہ نے کی فرمایا وَمَا رَمَیتَ إِذْ رَمَیتَ وَلَكِنْ عَلَّىْهَ حَرَّمَا اے نبی اوہ تسی سٹی نہیں وَمَا رَمَیتَ ولیکن عَلَّهَ رَمَارِ اللہ نے سٹی اِذْ رَمَیتَ وَمَا رَمَیتَ شَتِ ولیکن عَلَّهَ رَمَارِ اللہ نے کنکریان سٹن دی فیل دی نسبت اپنے وال کی تھی یاد رکھ لو موجد دی نسبت اللہ وال اور موجد دی نسبت اولیاء وال نہیں کرنی انبیاء وال نہیں کرنی یہ متفقہ فیصلہ مسلمانہ پھر پیچھے کی بہنہ رہ گیا ساتھ دیکھو اے جڑا بہنہ ہاں حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے واقعہ انہوں نے علمان جڑے آئے وہ وفد نجران دے لے چھ بھئی اے دوسری دسو بھئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی اور لو یہ تبات اندھی پہی آئی نا بھئی اکیویں خود آبان گئے انہوں نے آکھا جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردہ زندہ کر لیندیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جڑے ہیں انہیں نو سجاکھا کر دیندیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوڑی دے مرض انہیں نو صحیح کر دیندیا اللہ پاک نے آکھا اللہ دے نبی نے آکھا بلکلو صحیح کر دیا اللہ نے اس لی تصدیق فرمائی کہ اوہ مجھ ذات ہانو میں عطا گیتے ہانو میرا فعلہ میں علا اور انہیں دی نفی کی تھی لیکن بدقسمتی ہے کہ جدوں میں تسیق کسے دے نار بات کروگے کسے نو توحیر تے شرک دی بات سمجھا ہمار دی کوجج کروگے وہ آکھے گا یہ ہوئی ہوندہ سوال کہ فلان سرکار اینجکار لیں دیئے فلان سرکار اینجکار لیں دیئے فلان سرکار اینجکار لیں دیئے اس لئے اتھے جا کے ایسی نیازان دینے ہیں اتھے جا کے میڑے لانے ہیں اس لئے اتھے جا کے دعاویں منگ دیں ہیں ان اندازہ لالو یہ ساریاں چیزیں اللہ پاک دی عبادت وجنے اور اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کس طرح بات کھل کے سمجھائی اور عیسائیہ نے اس نو کس طرح لیا اور اج سڑے وی کئی بیلی ویہلو کہ اس سے طرح جڑی کرامات نے انہوں نے کس طرح غلط مطلب لیکھے اللہ پاک دی علویت نو اللہ پاک دی عبادت ویچ غیر نو شریک کر دینے اللہ پاک اس وعبالتو ساڑی جان چھڑاوے اور دنیا نو صحیح سمجھن دی توفیق عطا فرماوے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین